بچوں کی صحیح تربیت کی گئی تو یہ بچے ہمارے لئے آپ کے لئے اس دنیا کے اندر اتمنان قلب اور یہ ہے کہ سکون و راحت کا سبب ہے دنیا کے اندر اور کل جب موت ہو جائے گی انسان کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے امام بن ماجہ نے سونیڈی بن ماجہ کتاب العدب کے اندر ذکر کیا ہے کہ اِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَ دَرَجَتَهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُلْ أَنَّ لِي هَذَا فَيُقَلْ بِاِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَلَكَ ایک انسان کے درجات جنت میں بلند ہوں گے اس کے گریٹ روزانہ درجات میں بلند کیے جائیں گے جنت میں بلند کیے جائیں گے وہ انسان پوچھے گا اَنَّ لِي هَذَا یہ ہمارے درجات یہ جنت میں آئے دن بلند ہو رہے ہیں یہ گریٹ ہمارا اونچا ہو رہا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے یعنی وہ انسان ایسا ہوگا کہ جتنا عمل دنیا میں کیا ہوگا عملِ صالح اس سے کہیں زیادہ اسے جنت کے اندر یہ عزاز مل رہا ہوگا کہ آئے دن اس کے درجات جنت میں بلند ہو رہے ہیں تو حیران ہو کر کے کہ پوچھے گا ایسا کیوں ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کیا وجہ ہے تو جواب دیا جائے گا بے استغفارِ والا دیکھا لگ تیرا بندہ تیرا بچہ تیرے مرنے کے بعد دنیا کے اندر تیرے لئے بخشیس کی دعائیں کیا کرتا تھا تو یہ بچے نعمت ہیں بچوں کی صحیح تربیت کی گئی تو صحیح تربیت کرنے کی بنیاد پر جہاں دنیا کے اندر آپ کا نام روشن کریں گے جہاں دنیا کے اندر آپ کے لئے اتنان قلب دل و جان کے سکون ہوں گے اور یہ ہے کہ آپ کے ساتھ حسنِ سلوک اور اچھا برطاو کریں گے وہی پر کل مرنے کے بعد یہ بچے جب آپ جنت میں آپ کا داخلہ ہوگا تو جنت میں دورفِ درجات کی بلندی کا سبب ہوں گے بلندی کا سکون ہے جب آپ میں دون حسنِ سلوکانی بیشنگے آپ دار چکかった ب Lunch